میرا اپنے یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن ہے اور جو دعا اس کے سامنے مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو تو یہ ایک ہو گئی چیز اور کیا میں کہہ رہا تھا ایک بات اور بڑی علم کی بات ہے جو عام آدمی کے سوچ سے بالا بات ہے یہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دنایا تھا ستار یہ تمہاں ہم یاد ہے اس میں ویویلڈن میں ہاں وہ عورت کون تھی والا جینہ ہاں جب سب کو ہیلنگ اوٹسیشن کرتا تھا تو سب کو وہ میں کر رہا تھا تو اس میں وہ جینہ کو جب کیا تو کرنے کے بعد وہ بہوش ہو گئی تو اب اس کے بعد سارے جتنے تھے سب کو کرتے رہے اس کو رہ گئی میرے یاد نہیں رہا سب کو اور اور کرتے کرتے ایک گھنٹے کے بعد اس کا پھر دیکھا تو اس کو وہ کیا اب وہ ہوش میں بہوش پڑی اب جو زور تھے لگا دیئے یہ کھینچے پھرے سارے جتے تھے یہ چیلوالے یہ سارے کھینچے پھرے ادھر سے ادھر پانی ڈالے کوئی کچھ چل لائے سب آخر میں وہ جو ہمارا خاص ماننے والا انورین کا چاچا انمیا خان کا اس نے کہا شاہ صاحب ان کچھ کرو اہتے گئی تو میں نے کہا یہ پہلی اور آخری بار دیکھو گئی کیا میں نے جب لا الہ اللہ کا جب محمد رسول اللہ کا تو اس نے آنکھ کھول گی آنکھ کھولنا تھا اس کا تو سارے خوش ہو گئے سارے لا الہ اللہ پڑھنے لگے یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے اور اس میں اس میں بھی لکھا کیا جو قدرت اللہ شاہد نے کہ وہ اس میں لکھا کہ اس میں بلا آتی تھی جس اس میں ٹھہرے تھے اور اس میں وہ ریکارڈ جب ہم لگاتے تھے تو اس کی بجائے اس کی آواز آیا آتی تھی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی اس میں لکھا یہیں رکھی تو پھر انہوں نے جب محمد رسول اللہ لکھا اور اس پر رکھا تو وہ آواز گانے کی آنے لگی یہ خوبی ہے سرکار دو عالم کے نام کی بس اور جس نے یہ دامن پکڑ لیا اللہ تعالی نے اس دنیا اور دوسری دنیا میں اس کو کامیاب کر دیا اور آپ کی بڑی یہ بڑی خدمت اللہ تعالی نے آپ کے نام پر لکھ دی بس شاہد صاحب یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ کرنا ہے یہ یہ پہلے جب آواز آئی کہ بھائی تھاؤزن بھائی تھاؤزن پورے قرآن کا بنا یہ پہلے ہنڈرڈ بھائی ہنڈرڈ بنایا تھا یہ پھر تھاؤزن بھائی تھاؤزن پورے پھر آواز آئی پھر اس کی تمام یہ جو ہے اس میں یہ قرآن کی علیف نکالے بے سارے نکال کر کے یہ کلکولیشن کی کلکولیشن کا جامعہ میں نے پہنایا ڈیوائن گائیڈنس پر ان کو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ یہ تو ساری چیز نکل آئی تھی لیکن یہ کہ اس کو شروع کریں تو پھر یہ کلکولیٹر میں کہ میں نے یہاں سے شروع کیا تو جب میں یہاں پہنچوں گا تو اس کی کیا ویلی ہوگی پھر وہ لکھ دیا اس طرح سو فائلیں اس کے اندر رکھی میں نے جب یہ پہنچتا تھا تو میں یہ لکھتا تھا یہ میں نے سو فائلیں اور یہ کلکولیٹر سے ہی کرنے کی تھی کیونکہ ویسے تو ہو نہیں سکتا تھا یہ ایسے میں نے فائل ملک صاحب ایسے کرتا تھا یہ اس طرح کہ ایک سے یہ سو فائلیں بنائیں کہ ایک سرے سے دوسرے سرے پر پہنچوں گا تو کیا پوزیشن ہوگی اس پر پہنچوں گا تو کیا ہوگا یہ ملین کی کلکولیشن اس طرح سے میں نے کی اور کرنے کے بعد لیکن یہ کہ یہ بھی گائیڈنس کے اوپر تھا اگر روشنی نہ ہوتے تو یہ مشکل تھا یہ پھر میں نے حضرت موسیٰ کا ٹین کمانڈمنٹ آنا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہے پھر قرآن کریم میں انیس کے ذکر سورت مدسر میں آیا کہ جب انیس کا لفظ آتا ہے تو مومنین کا یقین بڑھ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہے اور ٹین اس انیس کی دوسری شکل ہے پھر نماز کا حکم دیا پانچ وقت کا اور ہر وقت میں نماز کے عوقات حساب میں ہیں نماز کے ہر عوقات میں مختلف نماز کی نیت فرضی اور سنت کا حساب بخشا یہ نہیں کہا کہ زیادہ سے زیادہ نماز پرہ کرو بلکہ ایک کم اور ایک زیادہ سے سب کام بیکار ہو جاتا ہے بلکہ ایک سجدہ زیادہ یا کم سے سب کام کو باطل کر دیتا ہے پھر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم دیا اور اس میں حساب رکھ دیا تاکہ اپنی مرضی سے کم نہ کریں پھر اسی طرح روزے کا حساب رکھا اور اس میں فطرے کا خاص حساب دیا یہ نہیں کہا کہ اپنی مرضی سے تم روزے رکھیں اور دوسروں کو بھی عید کے لیے خرچہ دو فارمولا بخشا تاکہ زمانے کے ساتھ پیسے کی ویلیو دی جائے اور اس کو آن آج کے ساتھ حساب رکھا اس طرح دھائی پرسنٹ زکاة مقرر دی یاد رکھو اللہ کے حکم کی یہ نشانی ہے کہ وہ حکم حساب میں ہوگا اگر کوئی ایک ہے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے تو دیکھ لو کہ حساب پناہ ہے تو ہو سکتا ہے اگر اللہ کا حکم پھر عورتوں کا اگر طلاق ہو تو عدد کے لیے چالیس دن پورے کرے کیونکہ اتنے عرصے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر بچہ ہو تو کس کا ہے کی فالت کس کے ذمہ ہونی چاہیے پھر نکام محر لازمی رکھا وغیرہ پھر وہ نمبر میں ہو یہ نہیں کہ جتنا دل چاہے دے دو پھر حج کو دیکھو بیت اللہ کے ساتھ ہی تواف ہوں کم زیادہ نہیں اس کے ساتھ طرح صفا مروہ کے تواف بھی حساب میں رکھا پھر شیطان پھر پتھر حساب میں ہونا چاہیے اور حساب میں کمانمنٹ ہوتی ہے مرضی میں کمانمنٹ نہیں ہوتی دوسرے نمبر قوت کا مذہر ہے اور تمام کمانمنٹ اللہ تعالیٰ کی ساؤن میں آئی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں کے ساؤن کو تحریر کرنے کے لیے شکل ہے جس کو حرف کہتے ہیں ہاں ساؤن کو تحریر کرنے کے لیے شکل ہے جس کو حرف کہتے ہیں حرف آسمان سے نازل نہیں ہوئے اسی لیے دنیا میں صرف شکل مختلف ہے مگر نمبر یعنی حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اور تمام کائنات حساب میں گردش کر رہی ہے لیکن نمبر کی شکل تو مختلف ہے تمام دنیا میں حساب کا طریقہ کار ایک ہی ہے اور اس قرآن مجید کی عربی کی ساؤن میں نازل ہوا اور سرکار دعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کچھ اس میں دعا تو مانگ لیا آپ لوگوں نے دعا مانگ لیا پر مانگ لیا اعوذ باللہ من الشہید وعال عظیم بسم اللہ اللہ مانی اللہیم اپنی حبیب اپنی حبیب ایلی اللہ 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 ایلی اللہ